ایک طرف نرندر موڈی تیسری مرتبہ ہندوستان کے وزیر آزم کے طور پر حلپ لے رہے تھے اور دوسری جانب جمع کشمیر کے ریاسی زلیر میں اتوار کی شام یاتریوں کو لے جانے والی بس پر دہشت گردوں نے فائرنگ کی جس میں نو افراد ہلاک اور تین تیس زخمی ہو گئے شیوکھوری مندر سے کٹھرا جانے والی تیرپنگی شستوں والی بس کے ڈرائیور کو گولی لگنے کے بعد بس سڑک سے الٹ گئی اور گہری کھائی میں جا گری یہ واقعہ پونی علاقے کے ٹیریاد گاؤں کے قریب شام سوہ چھے بجے کے قریب پیش آیا ریاسی کے سینئر سپریٹینڈنٹ آف پولیس محیطہ شرما نے نامانیگاروں کو بتایا کہ نو یاتریوں کی موت ہو گئی اور تین تیس زخمی ہو گئے میلے دن سگھات لگائے پیٹھے تھے اور انہوں نے اس بس کے اوپر فائر کیا جو کی شیف پوڑی سے نکلی تھی اور ٹوورڈز پٹھرا جا رہی تھی اس کی وجہ سے جو ڈرائیور ہے اس کا بیلنس جو ہے وہ بگرا اور وہ نیچے بس جو ہے وہ کھائی میں چلی گئی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے نائنہر پیر ڈیڈڈ رائیٹ ناو اور تھرٹی تھری انجرڈ ہوئے ہیں ان کو ایمیجیٹلی نارائنہ ہسپیٹل اور ڈیسٹیک ہسپیٹل ریاسی کے لیے ایمبولینسز کو نکال دیا گیا ہے یہ حملہ کتے میں تشدد میں نمائی اضافی کی نشاندہ ہی کرتا ہے ریاسی زلے پروسی علاقوں جیسے راجوری اور پونچ کے مقابلے میں دہشت گردانہ سرگرمیوں سے نسبتاً اچھوتا رہا ہے جمعوں میں دہشت گردانہ حملے کی مضمت کرتے ہوئے کانگریس کے ترجمان پون کھیرا نے اٹھایا حکومت پر سوال ایک طرف کل شپت گرند سمار ہو چل رہا تھا انڈیا سرکار کا اور دوسری طرف ریاسی میں نہتھے تیر ثیاتریوں پر آتنکی حملہ ہوا جس میں لگ بھگ دس تیر ثیاتری مارے گئے ہمیں کہا جاتا ہے پچھلے دس سال سے کہا جا رہا ہے کہ کشمیر میں شانتی آ گئی ہے کہاں ہے وہ شانتی؟ کس کے لیے ہے وہ شانتی؟ جو باہر سے مزدور وہاں کام کرنے جاتے ہیں ان کے لیے شانتی نہیں ہے کشمیری پنڈیتوں سے پوچھئے وہ نہیں مانتے کہ شانتی آ گئی ستھانی ناغرکوں سے پوچھئے وہ نہیں مانتے کہ شانتی آ گئی سرکشہ بلوں کے لیے شانتی نہیں پرےٹکوں کے لیے شانتی نہیں میرے راجی راجستان سے دس دن پہلے دو پرےٹکوں پر حملہ ہو کہاں ہے شانتی؟ صرف شانتی کے بارے میں بھاشن دے دینا اور اپنی پیٹ ٹھوکنا اپنی چھاتی ٹھوکنا کی ساب شانتی لے آیا ہے میں اس سے شانتی نہیں آتی ایک طرف شپت گھرینڈ چل رہا تھا دوسری طرف آتنگ کی حملہ ہو رہا تھا اور تیسری طرف کرکٹ چل رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا کرکٹ اور آتنگوات ساب چل سکتا ہے اب ہم بھی جاننا چاہتے ہیں سرکار سے صرف لفاظی کرنے سے شانتی نہیں آتی کیا وہ تھوس قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس کا اب جواب یہ دیش مانگ رہا ہے کشمیری پنڈت مانگ رہے ہیں پرےٹک مانگ رہے ہیں ستھانی اناغرک مانگ رہے ہیں سرکشابل مانگ رہے ہیں اور ہمارے تیر تھیاتری مانگ رہے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا بجرمدل نے حملے کے مضمت کرتے ہوئے جمعوں راجوری ہائیگے پر احتجاج کیا اور ریاستی دہشت گردانہ حملے کے جواب میں پاکستان کے مجسمے کو نظر آتش کیا دہشت گردوں کے حملے کے بعد ریاستی میں ہندوستانی فوج کا سرچ آپریشن جاری رہا جس میں جنگلات کی تلاشی کے لیے ڈرونز اور ہیلیکاپٹر کا استعمال کیا گیا جمع کشمیر کے لیفٹننٹ گورنر منوچ سنہا نے حملے میں شہید ہونے والے زائرین کے لواہقین کے لیے فیکس دس لاکھ روپیے اور زخمیوں کے لیے پچاس ہزار کا اعلان کیا بس کے ڈرائیبر کو آتنکوادیوں نے نیسانہ بنایا جس سے بس اور نیانتیو چھوکر کی کھائی میں گری اب تک کی سوچانہ کے حساب سے نو لوگوں کی مرتی ہوئی ہے اور تین تیس لوگ گھائل ہیں اٹھارہ لوگ جمعو میڈکل کالیج میں ابھی میں دیکھ کے آیا ہوں ابھی میں چھوڑا لوگ جو ہے وہ نیرانہ ہسپٹل نیرانہ ہسپٹل میں ہیں میں ابھی ان کو دیکھنے جا رہا ہوں کل سام کو ہی ریسکیو آپریشن میں پرساسن اور سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے سب کو ریسکیو کیا تھا جوائنٹ آپریشن پولیس سی آر پی آف اور آرمی نے لانچ کیا ہوا ہے جو لوگ بھی اس کے لیے جمعہ دار ہیں ان کو نشیت روپ سے دنڈ ملے اس کا پریاس ہو رہا ہے ڈی جی پی سویم اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر ہیں سب سے پہلی پرات مکتہ ہماری یہ ہے کہ جو گھائل ہیں ان کو ہر حال میں بچائے جائے یہ ہم جانتے ہیں کہ موت کا کوئی معاوجہ نہیں ہوتا ہے پھر بھی ان کے پریجنوں کو ایک سہائیتہ کے طور پر دس لاکھ روپے جمعہ قسمیر پرساسن نے مرتقوں کو اور گھائل لوگوں کو پچاس جا روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ ہم دیش کو آسوست کرنا چاہتے ہیں کل سے ماننی پردھان منتری جی اور گریب منتری جی بھی معاملے پر نجر بنائے ہوئے میری ان سے بھی بات ہوئی ہے جو لوگ بھی جمعہ دار ہیں انہیں بکسا نہیں جائے گا ایک ناپاک کوشش ہوئی ہے کہ جمعہ ریجن کو بھی کسی طریقے سے ترمائل میں لائے جائے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ناپاک کوشش ہے جسے ہر حال میں بفلک